ممبر رسول پل جلو بار مر اوستاذ المہدرم امی عجیز ساتھیو امی عجیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبة للمتقین والسلاة ولا سید المرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا بذکر اللہ تطمئن القلوب بیش صدق اللہ مولانا لزم وصدق رسولہ النبی quarantine القرم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاكرین ان الحمدللہ رب العالمین آئیے مو راہ کچھ ارز کرنے سے پہلے آقے نامدار مدنیت آزدار بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بز میں ہدایت کی بارگاہِ بے قس بنام میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نظرانِ عقیدت پیش کریں پڑھئے باواز حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابھی میں نے جس سائیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبِ یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے وہ ذکر جو آج ہو رہا ہے وہ ذکر جو نماز پڑھنا چاہیے حضرات آج ساری دنیا میں بے چینی ہی بے چینی پائی جاتی ہے یہاں تک کی کوئی ملک ہو یا شہر ہو گاؤں ہو یا محلہ ہو ہندوستان ہو یا پاکستان ہو امریکہ ہو یا افریقہ ہو ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں بدمنی بے قراری نہ پائی جاتی ہو آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آتا ہے آخر ایسا کیوں ہوئے کیونکہ آز ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہے اللہ کو یاد کرنا چھوڑا ہے آخر چین و سکون کہاں ملے گا ہندوستان کے ہر گوشے میں چکل لگایا مگر چین و سکون نہ ملا پاکستان کے ہر خطے کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملا ہر طرف بے چینی ہی بے چینی آئی نظر آئی میں نے ہندوستان کے ہر چکل لگایا پوری دنیا کا چکل لگایا امریکہ و افریقہ چکل لگایا مگر چین و سکون نہ ملا پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آئی پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ بتا تو چین و سکون کہاں ملے گا تو قرآن پکار اٹھتا ہے قرآن جواب دیتا ہے اللہ بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے حضرات قرآن نے پکار کر کہ اے سارے دنیا کا چکر لگانے والوں یہ پریشانیاں اور حیرانیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ آج تم نے اللہ کو ذکر کو چھوڑا ہے اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے اے غافل انسان رب کو یاد کر اور دل کے اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر پروردگار عالم نے ذکر کے مطالق ہم نے قلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وذکر اللہ ذکرکن کثیرہ اور اللہ کو کسرس سے یاد کرو برادان ملت اسلامیہ حضرت ابو صحیح سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضورت حجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ کونسا بندہ کونسا بندہ اللہ عزوجل کے نزدیک افضل والا ہے اور کل قیامت کے دن بلند درجہ والا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان آئے سن اے سن اے اللہ کے بندے اے اللہ کے نیک بندے سن اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد ہیں اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ اللہ زوجل کے بارگاہ میں گازے کون ہیں پھر میں نے ارشاد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے بہت سے مرد ہیں اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ زوجل کے بارگاہ میں گازی وہ ہے جو کفار و مشرقین پر اتنی تلوار چلا دے کہ تلوار ٹوٹ نہ جائے اور خون میں رکھ جائے مگر اس سے بڑھ کر گازی وہ ہے جو راہ خدا پر جہاد بھی کرے اور ذکر الہی سے گافل نہ رہے حضرات ان بزرگان دین کے زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی حالات کو دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب مسجد سے صدا آتی ہے حیال السلاح حیال الفلاح آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ 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 فلاح کی طرف آؤ لیکن ہم اور آپ بستر پہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ ککاڑے لے رہے ہیں بستر پہ آرام سے سو رہے ہیں پھر معذر فجر کے آزان میں پکارتا ہے السلاة و خیر مننو یعنی نماز نیند سے بہتر ہے لیکن ہماری کانوں میں آزان کی آواز آتی ہے آزان کی آواز سننے کے باوجود بھی ہم اور آپ آرام کی نیندیں سو رہے ہیں بستر پہ ککاڑے لے رہے ہیں بستر پہ ککاڑے لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے متعلق ایک ہی جگہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ کئی جگہ پر ارشاد فرمایا چنانچہ کئی ارشاد ربانی ہوتا ہے حقیم السلاة و آت الزکا اور کئی اس انداز میں ذکر ہوتا ہے السلاة تنہا ان الفاشائی والمنکر اور کہیں یوں ہی حکم ہوتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن استغینو بسبری و السلا اور کہیں یوں ہی حکم ہوا قد افلاحا ما تزکہ ودہ کر اسمہ ربی وصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق امن قلام مقدس میں الگ الگ جگہ پر انوخے انوخے لفظ میں نرالے نرالے انداز میں نماز کا ذکر فرمایا نماز کا کہیں زکاة کے ساتھ حکم دیا تو کہیں فہش باتیں اور برائیوں کو روکنے والی بتایا تو کہیں مومنوں کو حکم دیا کہ کہیں نماز سے متعد طلب کرو یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ کو جب کوئی مشکلہ مر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف مسجد کرو رسول فرماتے نماز کی طرف رسول فرماتے تھے حضرات جب قیامت قائم ہو گئے نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا پہلا گرو جس وقت جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ چہرے آفتاب روشنی کی طرح چمکتی دمکتی ہوئی ہوں گی فرشتے پوچھیں گے فرشتے کہیں گے اے بندے یہ بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا وہ بندہ عرض کرے گا اے فرشتوں جب ہمیں آزان کی آواز سنائی دیتی تھی تو میں اس سے پہلی ہی وضو کر لیتا تھا جب ہمیں آزان کی آواز سنائی دیتی تھی میں اس وقت پہلے ہی مسجد میں موجود رہتا تھا پھر جب تیسرا جنت میں داخل ہوگا فرشتے پوچھیں گے فرشتے کہیں گے اے بندے یہ بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا فرشتے عرض کرے گا وہ بندہ کہے گا اے فرشتوں ہم نماز بڑا کرتے دیں پھر فرشتے پوچھیں گے اے بندے یہ بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے جب ہمیں آزان کی آواز سنائی دیتی تھی جب تو اس کے بعد ہم موجود کرتے تھے پھر جب تیسرا جنت میں داخل ہوگا ان سے پوچھا جائے گا فرشتے کہیں گے فرشتے پوچھیں گے اے بندے یہ بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے جب ہمیں آزان کی آواز سنائی دیتی تھی میں اس کے بعد وضو کرتا تھا اور نماز آزان کے بعد میں مسجد میں داخل ہوتا تھا اللہ اللہ کتنا پیارہ عظیم و شان معاقیہ ہے کتنا پیاری عبادت ہے کہ نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حضرت امامہ حضرت چنانچہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پروردگارِ عالم کے درمیان سے سارے پردے ہردے ہیں سبحان اللہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ امنِ قرآنِ مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا چرچہ کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ امنِ مقدس کلام کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور کی رحمت کو کیا کہنا کسی کو گلغمی سے آزاد مل رہی ہے تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے تو کسی کو جنت کے بہاروں میں جانے کی خوشکبری دی جاری ہے اے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ نبی کون رہے نے مکہ کے سرزمین پر چلتے فرتے مردوں کو زندہ کیا ہے صرف زندگی ہی نہیں حضرت عمر فاروق آزم کو جلالت حضرت صدیق اکبر کو صداقت حضرت عثمان غنی کو سخاوت اور حضرت علی کو سجاعت اور تمام صحابہ اکرام کو صداقت و امامت کا ایسا نیمونہ بنا دیا ہے جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتے حضرت عبد المطلیب خان کعبہ کا تواف کر رہتے کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں اچانک خان کعبہ حضرت عبد المطلیب کے گھر کے جانب جھک جاتا ہے حضرت بکار اڑتے ہیں بریلی کے سرزمین سے بکار اڑتے ہیں بریلی کے سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چڑھائی پر بیٹھتے ہیں اور کلم اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں تیری آمد تھی کی بیت اللہ مجھ رے کو جھکا تیری آمد تھی کی بیت اللہ مجھ رے کو جھکا تیری حیبت تھی کی ہر بط تھرہ تھرہ کر گر گیا تیری حیبت تھی کی ہر بط تھر تھرہ کر گر گیا حضرت عبد المطلیب سوچنے لگے اب تو دیوارے ریزہ ریزہ ہو جائے گی ایٹے ٹوٹ جائے گی غریبی کا عالم ہے کعبے کی تعمیر کس طرح کی جائے گی ابھی تو کعبہ کھڑا تھا اچانک کیا ہو گیا کعبہ کیوں جھک گیا حضرت عبد المطلیب کھانے کعبہ سے باہر آتے ہیں اور ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہیں اس لونڈی نے کہا حضرت عبد المطلیب آپ کے گھر بہتا پیدا ہوا ہے اسم خدا کی مسلمانوں جب حضرت عبد المطلیب نے اتنا سنا تو سن کر ارشاد فرمایا اے مکہ والوں سن لو بلکہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ میرے پوت محمد عربی کی ولادت با شہادت کے خوشی میں کعبہ سزدے میں تھا حالہ عرب کا رورتے ہیں حاجیوں آوو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آوو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حضرت